گولڑا کے شہنشاہ اہل سنت کے بادشاہ وارث نامو سے رسالت اور محافظ مسئلہ ختم نبوت حضرت قبلہ سیدنا عالی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی تعویز دینے میں نہیں گزری تحریر تقریر مناظرے مباہسے آج لوگ یہ ایک شیر لے رہتے ہیں کہ پیر مہرلی یہ تو ان کے جذوات کے اظہار تھے لیکن پیر صاحب اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں ان جیسا کوئی عالی میں ربانی نہیں تھا عالی میں ربانی پوری دنیا میں سرسری بات کر کے پیر صاحب کا مقام بتانے کے پھر اس طرح میں آتا ہوں مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا خدا اس کی قبر پر لانتیں اتارے مرزا نے اپنی زندگی کے آخر کے اندر کچھ کتابیں لکھی اور کچھ استدلال ایسے کیا اس نے منتقانہ کہ وہ بظاہر بہت مشکل نظر آتے تھے اس وقت کئی اور فرقے کے لوگ بھی اس میں بدگ گئے یہ کیوں ہوا یہ ایسے ایسے لوگ ہلے کیوں کیونکہ مرزا نے مختلف پہنٹرے بدلے ہیں کبھی مجدد ہونے کا کبھی زل نبی ہونے کا کبھی نبی ہونے کا یہاں تک لکھ دیا مجھے حیز آتا تھا یہاں تک لکھ دیا مجھے اور ماظ اللہ فرشتہ مجھ سے جمع کرتا تھا یہ جگہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ مجھ پر انگریزی میں وہی آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی کہتے پڑوس میں ہندو لڑکا تھا میں اس سے ترجمہ کروا لیتا تھا اور قرآن کہتا میرے حبیب کے بارے میں محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کسیر عطا فرمائی ہے اے حبیب آپ نے رب کے لئے نماز پڑھی اور قربانی دیجئے اِنَّ شَانِيَكَ وَلَبْتَرْ آپ کا گستاخ دم بریدہ ہوگا نسل کٹا ہوگا مرزا کی کوئی اولاد اور نسل نظر نہیں آتی ہے لیکن محمدی شہر چھہر چمکتے ہوئے چہرے دیکھیں ہر جگہ نبرا تو یہ انشاءاللہ رہے گا انہی کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے با اس وقت پیر صاحب نے ایک جواب دیا اور پیر صاحب کو وہ جواب جس کو آپ محورے میں کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل میرے بابا کی عزتیں قربان ہو جائے پیر صاحب کی قدموں پر اگر پیر صاحب اس وقت نہ ہوتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا حال ہوتا پاکستان کا اور اس سرزمین کا بہت برا حال ہوتا کہ مرزائیت کا غلبہ ہوتا پیر صاحب نے ایک کتاب اپنی زندگی کے آواخر میں لکھی سیف چشتی آئی اس کو پڑھنے کے لئے بھی ایک بہترین عالیم کی ضرور پڑھتی ہے کیونکہ مرزا کو جب انہوں نے جواب دیا ہے نا تو پھر اپنی ساری اپنی ساری سرکار کے غلام ہونے کی پوری صلاحیت اس میں ادا کی ہے اردو عدب کا نکھار بھی اس کے اندر ہے دلائل کا استدلال بھی اس کے اندر ہے منطق اور فلسفے کی گرف بھی اس کے اندر ہے اور مناظرہ کا وہ کمال ہے کہ جس کو بندہ دیکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے نہیں لکھا آپ کے جد کریم مولا علی لکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت کتاب سیف چشتی آئی آپ کی کتاب ہے علاق کلمت الحق گیاروی شریف پر آپ کی کتاب ہے کبھی کتھے پیر مہر علی کے ساتھ کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کہیں آپ تاکہ آپ کو پتا چلے یہ باتیں سری والا حضرت نہیں کرتے یہ باتیں سب کرتے ہیں یہ باتیں پھر سب کرتے ہیں یہ اجماعی نظریہ ہے کسی ایک بندے کا نظریہ یہ نہیں ہے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا ولی سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے اب پیر صاحب سب کے نظری مسلم شخصیت ہے جو اللہ حضرت پر کوئی لانتہان کرے ادھر ادھر جائے اپنی آخرت خراب کرے والگ مسئلہ ہے لیکن پیر صاحب کی قدر و قیمت کو جس انداز میں لیا جاتا ہے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کی مدد کو آپ کیا کہتے ہیں انبیاء تو آپ فرماتے ہیں سنو جو مدد میں رب سے مانگتا ہوں اور ولی سے نہیں مانگتا کتنا پیارا اور سادے جملے میں ساری بات سمجھائی فرماتے ہیں جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ اس کے ولی سے نہیں مانگتا اور جو ولی سے مانگتا ہوں وہ رب سے نہیں مانگتا پوچھا کہ حضور وہ کیسے فرماؤں نا کیونکہ اللہ سے جو میری مدد کا تقاضہ ہے وہ محصر حقیقی کا ہے اور ولی سے جو تقاضہ ہے وہ سبب کا ہے خدا کی تاثیر سبب نہیں بن سکتی ولی موصر حقیقی نہیں ہو سکتا ختم کر دیا سارا مسئلہ یہ مناظرِ ایاک نابدویاک نستائن آیت پر پڑھ کر پوری امت کو کافر قرار دینا سارے مسئلے دو میٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیئے ہیں دو میٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیئے ہیں چلتے چلتے آخری ایک بات میں آپ کو پیر صاحب کی سناوں اللہ ان کا فیض ہمارے سینوں پر جاری فرمائے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا اور یہی آپ کے لاہور کی سرزمین جہاں منارہ پاکستان ہے بادشاہی مسجد کی قریب علاقے کوئی تھا جس میں مناظرہ تیہ ہوا پیر صاحب گڑڑا شریف سے روانہ ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ جس وقت پیر صاحب پہنچے ہی مناظرہ گاہ کے اندر تو در و دیوار پر چوکنگ تھی کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے پیر صاحب لاہور پہنچے تو جب دیکھا کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں فرار نہیں ہوا یہ سید موجود ہے مناظرے میں اور بلاؤ اس کو وہ نہیں آیا تو پھر اس کے چیلے چانٹوں نے اسے کوچا کہ تو کیوں نہیں آیا تو کیا لگا مجھ پر وحی آئی تھی کہ کیا وحی آئی تھی تو اس نے اپنے جو وحی لاتے تھے ان کے نام بھی بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں کس کا عجیب و غریب مسخرے والا نام لکھا ہے یعنی فرشتوں جو بقول اس کے تو عجیب مسخرے نام ہیں کسی کا نام چیلہ آئے تو کسی کا نام کیا ہے اس قسم کے نام ہے اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی حقیقت ہے وہ تو دماغی مریض پاگل کافر مرتد تھا اس پر گویا کہ لوگوں نے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نے کہا جی مجھ پر وحی آئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ سرحد کے اڑیل پتھانوں کو لے کر آئے ہیں اور تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے یہ حضرت تم وہاں پر نہ پہنچو پھر پیر صاحب نے آخری خط جب لکھا تو اس کے جواب میں وہ بدکر گالیاں بہت دیتا تھا لوگ کہتے ہیں آپ مریضائیوں کے خلاف کیا ایک تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے میرے پاس انیس سو چہتر کا آئین کا پورا وہ ترجمہ موجود ہے اردو بازار میں آپ کو مل جائے گا آپ کا یہ فرض ہے آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں انیس سو چہتر میں جو یہ مقالمہ ہوا ہے پورا قومی اسمبلی کے اندر یہ پورے دستاویز اب اردو ترجمہ کے ساتھ مارکٹ میں آ چکے ہیں آپ جا کر کسی بھی مکتبے میں فضلی انسنسیہ کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے اس سے کہیں کہ جناب انیس سو چہتر کا وہ دستاویز کہ جو مرزائیوں کے خلاف ہوا تو وہ کہاں پر ہے تو آپ کو دے دے گا آپ اس کو پڑھیں اس میں باقاعدہ جرح جب علماء نے کیا ہے اور وہاں سے جب بات چلی ہے تو باقاعدہ اس کے حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہے ہیں کہ جو جو میری نبوت کا قائل نہیں اس کو ماں اور بہم کی گالی لکھی اس میں جو میں مزید میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد ہے اس طرح کہہ کر جو ہے وہ اس نے لفظ کہہ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب وہ تو گالیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے تو کہ اخلاقی طور پر بھی اس کا باقاعد نہیں کیا جائے گا تو اس وقت دے پیر صاحب علیہ رحمت نے ایک تحرین بھیجی ہے تو مرزا دراصل اپنے منطقی انجام پر پہنچنے والا تھا تو شیطان نے اس کے موہ سے کہلوا دیا اور بڑے غصے میں آیا کہ اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں غلط آدمی ہوں تو مجھے پر پھٹکار ہو مجھے کوئی قتل نہ کرے میں وبائی مرض میں مروں گا اور میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتابیں میرے پاس موجود ہیں مرزا کو نہ کسی نے پتھر مارا ہے نہ گولی ماری ہے نہ ڈنڈا مارا ہے اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ام المومنین بیٹھی تھی اور ان کے پیٹ میں گلگل ہونا شروع ہوا تو یہ اٹھے اور گئے اپنے اصلی مقام کی طرف جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پر گئے اور فارغ ہو کے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے اپنے بیٹے سے کہتا ہے لگتا ہے مجھے وبائی کوئی مرض لگ گیا ہے خود پہلے کہا تھا کہ اگر میں غلط ہوں دیکھیں خدا جی قدرت تو میں کسی وبائی مرض میں مروں مجھے کوئی نہ مارے خود کہنے لگا کہ لگتا ہے مجھے وبائی مرض ہو گیا ہے اور یہ پیٹ میں جو بار بار مرود آ رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی وبائی بیماری ہو گئی ہے اس کی خود کتاب میں موجود ہے گئے آئے گئے آئے پھر وہیں لیٹری میں مر گئے اور روایت میں آتا ہے حدیث میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے صحیح حدیث میں کہ بندہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اسی جگہ پر مرتا ہے اور اسی جگہ پر اس کی مٹی ہوتی ہے مرزا بنا تھا اس بیت الخلاق کی مٹی سے اور وہ منا بھی بدبخ وحی پر اس لیے کہ اس نے حضورﷺ کے دل کو دکھایا تھا تو اللہ نے اس کو موت بھی دی ہے تو بیت الخلاق اندر دی ہے